عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر ویورز دیئر سٹوڈنٹس اینڈ دیئر فرمرز آج ہم آرٹیفیشل انسیمنیشن ان چکن کی بات کریں گے بیٹری پروگلمز ان سلوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مہدر ریاض تو آج ہم جو چکن انسیمنیشن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے ہم جو ہمارے بریڈر برڈز ہیں ان کو ہم انسیمنیشن کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ سے آل کی ہے کہ آرٹیفیشل انسیمنیشن کے کافی سارے ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں اور جس میں اس کے جو فضائل ہیں وہ زیادہ ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو بریلر ہے یا چکن ہے اس کی فرٹیلٹی کو امپروو کرتا ہے اور اس کے علاوہ برڈز کے اندر انکمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے یا وہ میٹ نہیں کر سکتے تو اس میں بھی یہ ہیلپ دیتی ہے جس میں میل عام طور پر ہیوئیر ہوتی ہیں اور فی میلز اور تھوڑی کمزور ہوتی ہیں تو ان کو انجری کا بھی ڈر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آرٹیفیشل انسیمنیشن جو ہے یہ فی میل کے ریپرڈکٹر ٹریک کے اندر منولی اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ایک فیداؤر یہ بھی ہے کہ اس سے جو اس کی جنیٹکس ہے ان کو برڈز کی جنیٹکس کو امپروو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میل برڈز ہیں ان کی سپرم کی موٹیلٹی ویبیلٹی اور کنسنٹریشن کو بھی ہم مانیٹر کر سکتے ہیں یہ عام طور پر جو فریشلی کولیکٹڈ سیمن ہے اس میں زیادہ تر استعمال ہم کر سکتے ہیں اور اس کا جو پولٹی انڈسٹری میں ایمپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میل کو اچھے طریقے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں جو کہ عام طور پر نیچرلی ان کا مشکل ہوتا ہے اور اس سے جو ہے نا پولٹی کی کاؤسٹ جو پروڈکشن کی ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے اور اس میں جو میل ہم برڈز ہیں ان کو ہم جو گیمیٹ پروڈکشن کے لیے رکھتے ہیں ان کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی اور کاؤسٹ ایفیکٹیو بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں جو جنیٹک مٹیریل ہے اس کو ہم جلدی سے آگر ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور جو سپیریر میلز ہیں ان کو کافی ساری فی میلز کے ساتھ اٹ ای ٹائم جو ہے نا ان کو ہم انسیمنیٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو نیچرل میٹنگ ہے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے فی میل کے اندر ہم ریزلٹ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں فیشلی جو اپتینڈ سیمن ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اگر اس کی تاریخ کو ہم اگر غور سے متعلق کریں تو نائنٹین فارٹی تھری سے نائنٹین ففٹی کے درمیان یہ ٹیکنیک ڈیولپ ہوئی ہے اور سب سے پہلے اسرائیل میں اسٹریڈیا میں اور اس کے بعد پھر یو ایسے میں ہوئی ہے اس میں عام طور پر جو ڈوز استعمال ہوتی ہے وہ ایکسٹینڈر اس میں ہم یوز کرتے ہیں جس میں سوڈیم کلورائٹ کی وہ شامل ہے اور ایوریج عام طور پر 0.05 سے لے کر 0.5 ایمل جو لائٹ چکن بریڈز ہے اور 0.1 سے لے کر 0.9 ایمل تک جو ہیوی میلز ہیں ان کو جو سیمن ہے ہم استعمال کرتے ہیں جو ٹرکیز ہیں اس میں 0.08 سے 0.3 ایمل اور جو کہ ہیوی ویٹ میلز ہیں اس میں 0.1 سے لے کر 0.33 ایمل تک سیمن استعمال ہوتا ہے اور اگر جو برڈز کے ایگز کی ہیچی بیلٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم منصر کرتا ہے کہ کتنے اس کو ڈوز استعمال کی جائے تو عام طور پر 3 سے 7 بلین سپرم پر ایمل استعمال ہوتے ہیں اور جو کہ عام طور پر اس کو ڈیٹرمنٹ ہم کرتے ہیں عام طور پر جو ٹیمپریچر ہے 0.8 زیرو ٹو ایٹ سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اور یا اس کو فریشلی ہم جلدی جلدی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تو اس کے بارے میں کچھ فیٹس تھے اور پھر یہ ہے کہ جو برڈز کا ریپرڈکٹر سسٹم ہے وہ اندر چھپا ہوا ہوتا ہے جبکہ جو میمز ہوتے ہیں ان کا ریپرڈکٹر سسٹم باہر ظاہر ہوتا ہے اور اسی ان کو سیمن کو جو ہے اسی وقت جو ریسٹین میل ہے اس سے اس کے ابڈمن کو مساج کر کے نکالا جاتا ہے اور جو سرنج ہے سٹرا کے ساتھ وہ فی میل کے جو کلائکہ ہے یا وجینہ ہے اس میں انسیمنیٹ کیے جاتا ہے تو اس طریقے سے جو کنٹرول بریڈنگ ہے اس کو اور اس کے ایفیکٹیو جو ریزرڈز ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں سم تائم جس میں اگر مس ہینڈلنگ کی جائے تو کنٹیمنیشن ہو سکتی ہے جس میں فیگل مٹیریل کی یا اس کے علاوہ جو دوسری کنٹیمنیشن ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس میں اگر احتیاط کی جائے تو ان سے ہم آوائیڈ کیا جا سکتا ہے تو اس ٹیکنیک کو جو ہمارے اصیل مرگے ہیں ان کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو دوسرے برڈز ہیں ان میں بھی کامیابی سے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اگر اس ٹیکنیک کو پراپرلی اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے بہت اچھے ریزرڈ ہیں اور جو کمرشل پورٹری فارمنگ ہے اس میں اس ٹیکنیک کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اگر اس میں جو ڈراؤ بیک ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ جو ٹرینڈ مین پاور ہے ایچ آر ہے یا لیبر ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے کیونکہ سام ٹائمز وہ اویلیبل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو پراپر اس کا جو پروسیجر ہے وہ ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے پھر اس کے علاوہ برڈز کی ٹریننگ ہے کیونکہ ہر برڈز بھی اس میں اسی طریقے سے کام نہیں کر سکتا اس میں میل اور فی میل انیمل کو جو ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ سٹریس کا فیکٹر بھی ایک شامل ہے کہ انیمل برڈز کو بعد وہ سٹریس آ جاتی ہے تو اس سے کونٹیٹی آف جو سیمن ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر پراپر سیلیکشن اپنی برڈز نہ ہو تو وہ بھی ایک اس کا نیگٹیو پوائنٹ ہے یا ڈیس ایڈوانٹیج ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر برڈ پراپر ٹرینڈ ہے تو ہم ڈیلی اس کا سیمن کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آگے فریشلی جو فی میل برڈز ہیں ان کو ہم انسیمنیٹ کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ فائب ڈیز کو ٹائم پیریڈ ہم دیتے ہیں اور اگر فائب ڈیز کے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ایکز وغیرہ ہیں تو وہ پراپرلی بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ عام طور پر اگر انسیمنیشن کرنی ہے تو ایوننگ کے ٹائم میں کریں کیونکہ مارننگ کو برڈز عام طور پر اگز وغیرہ آپ نے لے کرتے ہیں اور اگر اس کی جو یوٹرس ہے اس میں اگر اگ موجود ہوگا تو پراپرلی جو سیمن ہے وہ آگے نہیں جا سکے گا تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی کوالٹی کا اور اس کے اندر جو تیزی ہے اس کا بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور ہمارے اس طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوسرے پولیز اور دوستوں سے اس کو ان کو انفارم کریں ہمارے اس دوسرےativa موسیقی